امارا تو اویر بھاو من زنمت رو بھاو من مرتو ہوتا ہے ہم تو زنمتے اور مرتے ہیں اویناسی نہیں ہیں کیول تم ہی نت ہو زگت زننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ وشنوں تمہیں سے پرگٹھ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اوپن ہونے والے برما بھی تمہاری بالک ہوئے پھر میں تمہوگوڑی لیلہ کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اوپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے سمپن سنسار کی سرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی سرشتی شتیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اوپن ہم برما بشنوں ایم سنکر نیما انسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اپنے آتماؤں اس پویتر دیوی پران نے ساری سمسیہ حل کرتی اس میں چار کنسپٹ کلیر ہوگے چار پوائنٹ کلیر ہوگے چار ویسے کلیر ہوگے ایک تو برما بشنوں محس ناسوان ہے عمر نہیں عذر نہیں مرتنجے کالجے نہیں ہیں اور دوسرے درگائن کی ماتا ہے تینوں کی اور تیسرا یہ ہے کہ اور چوتھا یہ ہوگیا یہ کیول نیمیت کاریے ہی کر سکتے ہیں جو آپ کے سنسکار میں ہیں وہ ہی آپ کو دے سکتے ہیں آپ کے پاپ ناس نہیں کر سکتے ہیں اب وہ پاپ ناس کرنے والا کون ہے عذر عمر بھگوان کون ہے گیتہ جی دہی نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا ہے یہ ارجن گیتہ گیان داتا کہتا ہے ارجن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمدہ جس کی کرپا سے تو پرمسیانتی اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا وہاں جانے کے بعد پھر تری زنم مرتو کبھی نہیں ہوگی عمر لوگ کو پرابت ہوگا شریمت بھگوط گیتہ جی اجھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار اور سولہ سترہ میں سپسٹ کیا ہوا ہے کہ اوپر کو جڑ والا اور نیچے کو تین نو گن روپی ساکھا والا جڑ تو سمجھو ستھ پرس پرم اکثر برم اور تین نو گن رج گن برمہ ستھ گن وشن نو تم گن شیف جی روپی یا تین نو ٹہنی ساکھا سمجھو اور اس میں بتا ہے کہ جو سنت اس اُلٹے لٹکے وے سنساروپی ورکس کی جڑ کون ہے تنہ کون پربو ہے اور دار کون ہے اور ساکھا کون ہے پتن سہیت بتا دے سہ وید ویت وہ وید کے تات پریوں کو جاننے والا تتوزرسی سنت ہے تتوزرسی سنت کے پرابتی کے اپرانت تتوے گیان روپی سستر کے دوارہ اس اگیان روپی سترو کو کاٹ کر ختم کر گئے پندر میں دائے کے چوتھے سلوک میں کہا کہ اس کے پسچات پرمیسور کے یعنی اس پرم اکثر برم کے اس پرم پد کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد یہ پرانی کبھی لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے اور گیتہ گیان داتا کہتا ہے میں بھی اور جس نے سارے پرمنڈوں کی رتنا کی ہے جو کل کیا سرجنہار ہے اور اس میں لکھا کہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے میں بھی اسی کی سرن میں ہوں ایسا نشطہ کر کے کول اسی کی بھکتی کرنی چاہیے گیتہ جدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ سترہ میں تین پربھو بتائے ہیں تین پرس بتائے ہیں تین برہم بتائے ہیں ایک سرپرس کہو اسے چھے شرپرس کہو چھے سربرہم کہو سربرہم شر اور اکثر پرس کہو چھے اکثر برہم کہو اور تیسرا پرم اکثر برہم وہ اتم پرشا تو انہیں تو اس میں یہ بتا گیا کہ عوی ناسی پرماتما کون ہے جو پاپ ناس کرتا ہو بھگوان کون ہے ان برما بشنو محیس کی تو بہت نیچے ستھی تھی رہ جاتی ہے کبیر صاحب کہتے ہیں تین لوگ کا راج ہے برما بشنو محیس اونچہ تھام کبیر کا وانی ورہ ودیس اب گیتہ جی کو آپ کو دکھاتے ہیں شریبت بھگوط گیتہ دیکھئے گا شریبت بھگوط گیتہ یہ گیتہ پریس گروپ سے پرکاسی تھے زیدیال گویند کا اس کے انوادک ہے اس کے عجد ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار اور سولہ سترہ آپ کو پڑھ کر سناوانگی کئی ستسنگ ہوگے گیتہ پڑھ یاپنا یہ دیکھئے گا عجد ہے یہ پنچ دسو عجد ہے پندرمہ عجد ہے اس میں بتایا ہے کہ پندرمہ عجد ہے کا پرثم منتر ہے اردھو مولم ادھے ساکھم پرہو اویم چندہ سیسے پرنانی یہ تم وید سہ وید ویت اس کو پھر پڑھ یہ جانسے اردھو مولم اردھو مانے اوپر کو جڑو والا ادھے ساکھم نیچے کو ساکھا والا اسوٹھم پرہو اویم یہ ایک سنسار روپی پیپل کا ورک سمجھو جو اویناسی ہے اور چندہ سیسے پرنانی چند چند الگ الگ چند یعنی بھاگ بھی بھاگ اس کے پتوں سہیت پتے آجی یہ تم وید جو اس کو اس اجنان اندکار میں چھپے ہوئے اس پرماتمہ سنسار روپی ورکس کے پرماتمہ کے بھی سے ہمیں جانتا ہے سہ وید ویت اس سنسار روپی ورکس کے جس کو کوئی نہیں جانتا وہ اجنان اندکار میں چھپا ہوا ہے اس جان کو جو بتا دے سہ وید ویت وید ویت مانے آدھی پروش پرمیشور روپ مول والے روپی مول والے اور ادھے ساکھم انہوں نے یہ گلت انواد کیا ہے ادھے ماں نے برمہ روپ مکھے ساکھا لکھ دیا انہوں نہیں یہ دیکھئے گا ادھے سلوک نمبر دو میں ادھے اور ادھے دو بار ہیں انہوں نے انہوں نے آگے کیا ہے یہاں دیکھئے گا ادھے ماں نے نیچے ادھے نیچے اور ادھے ماں نے نیچے اب دیکھتنا ستھرانواد ہو جاگا یہاں دیکھئے گا پاندھر میں اجھائے کا ہم پرثم منتر پھر پڑتے ہیں اردھو مولم اردھو معنی اوپر کو اوپر کو لکھنا تھا اوپر کو آدھی پروش پرمیشور روپ مول والے ادھے ساکھم نیچے کو ساکھا والا تینوں گن روپی ساکھا والا ایسا لکھنا تھا اس وقت ہم سنسا روپی پیپل کے ورکس کو ابھی ناسی پراہو معنی کہتے ہیں تھنداسی وید جس کے پتے کہے گئے ہیں یہ چند یہاں وید نہیں کہہ رہا ہوتے ہیں یعنی اس کے الگ الگ چند بند الگ الگ سے ویبھاگ پتے آدھی جو کہے گئے ہیں اجیان روپندکار میں چھپے ہوئے اس سنسا روپی ورکس کو جو پرس مول سہیت تتوہ سے جانتا ہے ساہ ویدویت وہ ہے ساہ مانے وہ ہے وید کے اطاعت پر یہ کو جاننے والا ہے اپنے اطماؤ سریمت بھگت گیتہ جہای نمبر چیار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے جو گیتہ جہای نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں سچیدانند گھنبرم کی وانی روپی تتوہ گیان کا ذکر کیا ہے کہ اس سچیدانند گھنبرم کی وانی میں اس تتوہ گیان میں بہت ویستار کے ساتھ دارمک انوستان یگوں کی جانکاری دی گئی ہے وہ تتوہ گیان ہے چوتھے جہے کہ چونتیس میں سے لوگ بکھا کہ اس تتوہ گیان کو تو تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ اور یہاں بتائیے اتتوہ درشی سنت کی پہچان وہ ستتوہ درشی سنت ہوگا کیسا تو وہ بھومی کا پرمہتمہ نے سویم ہی کی تھی آپ پہ آرتی آپ پہ ساتھ جائے آپ پہ کنگر آپ پہ باد جائے آپ پہ تال جہاں جنکارہ آپ نچے اب دیکھنا آرہا کہہ کبیرہ سے آرتی گاؤں آپ پہ مدھے آپ سماؤں اس پرمیشور نے پرمکسر برہم کبیر دیو جی نے کاسی آلے جلہے نے چھس سو ورس پہلے کہا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجنوہ کی ڈارے اور تینوں دیوہ ساکھا ہے یہ پات روپ سنسارے بناتما پرماتما نے قطع گز گاڑ رکھا ہے چھس سو ورس پہلے اس پرمیشور نے یہ گیان بتایا تھا اپنے سیمپل لینگویج میں ایک ستی داند گھنبرم کی وانی میں جو آج سبھی صدگرنت پرمانیت کر رہے ہیں اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجنوہ کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسارے دیکھئے گا پرماتما دورہ دیئے گئے گیان کو اس داس کے دورہ وستریت کیا گیا ہے یہ دیکھئے گا ایک سنسار روپی اُلٹا لٹکا ہوا ایک پیڑ ہے اب دیکھئے اُردھو مولم ادھے ساکھم اوپر کو جڑھ والا اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ اُلٹا لٹکا ہوا سنسار روپی ورک سے ہے اور جو سنت اس کے سبھی بھی بھاگ پتوں سہیت سبچند بتا دے گا جڑ کون پرماتما ہے تنا کون پرماتما ہے اور ڈار کون ہے اور یہ ساکھا کون ہے پتے کیا ہیں سہ ویدویت وہ تت ودرسی سنت ہے تو یہ بھومی کا بھی پرمیشور نے سوہم ہی آنکر کی تھی اور بتایا تھا اکثر پروشیک پیڑ ہے جو زمین سے باہر نظر آتا ہے اس کو پیڑ بولتے ہیں یہ اکثر پروشیک پیڑ ہے اور نرنزن جوتی نرنزن کال برہم سرپروش سرپروش اس کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہے بھائی پاتروپسنسار اب جڑ کون ہے کیونکہ وہ خود تھے اس لیے یہ داس بتائے گا وہ بول کون ہے آدھی پروش پرمیشور پرم اکثر برہم قبیر دیو یہ پرم اکثر برہم پورن برہم قبیر دیو جی قبیر پرمیشور پرم اکثر برہم یہ جڑ ہے پورے سنساروپی ورکس کی جہاں سے اس کو آہر ملتا ہے اور یہ تنہ جو ہے یہ اکثر پروش ہے اس کو پر برہم بھی بولتے ہیں اور یہ ڈار سر پروش ہے یہ اکثر پروش تو ایک پیڑ ہے یعنی جمین سے بھار جو دکھائی دیتا ہے اس کو ورکش بولتے ہیں پیڑ تو تنہ تو وہ سمجھو اکثر پروش ہے اور نیرنزن یو کال سر پروش اس کو برہم بھی بولتے ہیں اکثر برہم بھی بولتے ہیں کال روپی برہم بھی بولتے ہیں یہ تو اس کی ساکھا ہے اور یہ تینوں دیوہ رج گن برما ست گن ویشنو تم گن شیو جی یہ تینوں دیوہ ساکھا ہیں اور پات روپ سنسار اپنے اتما پرماتما نے بتایا کہ اکثر پروش ایک پیڑ خود ہی بتایا اکثر پروش ایک پیڑ ہے نیرنزن واکری ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار اب یہ تینوں بھگوان سرپروش اکثر پروش اور سربرم کہو چاہے سرپروش کہو اور اکثر برہم کہو چاہے اکثر پروش کہو پرم اکثر برہم کہو چاہے اکثر پرم اکثر پروش کہو پرس مانے پرماتما اب سریمت بھگوت گیتہ اجھائے نمبر پندرہ کا سلوک سوڑا اور سترہ ان تینوں کنسپٹوں کو کلیر کرے گا کنسپٹس کو دیکھئے گا یہی سریمت بھگوت گیتہ اور یہ سپندرمہ اجھائے ہم پڑھ رہے ہیں ہم پرثم منتر کو ابھی آپ کو سمسٹ سپرسٹ کل رہے ہیں آپ کے سمک سے اردھو مولم ادھے ساکم اسواتم پرہو اوے اردھو مولم ادھے ساکم اسواتم پرہو اوے چھنداسی ایسے پردانی یہ تم وید سے ویدویت یہ آمنہ کلیر کر لیا کہ اوپر کو آدھی پرس پرمیشور روپی مول یعنی اوپر کو تو جڑ ہیں اس سنسا روپی ورکس کی وہ پورن پرماتما تو جڑ سمجھو مول سمجھو اور ادھے ساکم نیچے کو ساکھا والا یہ سنسا روپی پیپل کے ورکس پرمیشور کہتے ہیں وید جس کے پتے کہے گئے ہیں اور اس سنسا روپی